بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کمپرومایز آف سوٹ ایک سیول سوٹ کے اندر فریقین کے درمیان راضی ناما آرڈر ٹوانٹی ٹی رول ٹری زابطہ دیوانی انیس سو اٹھ بنیادی طور پر جب ایک سیول سوٹ شل رہا ہو فا کسی بھی سٹیج پہ ہو اور پارٹیز کے درمیان مدعی مقدمہ اور مدعالیحان مقدمہ کے ان کے درمیان اگر یہ بات تہپ آ جاتی ہے اس مقدمے کے کسی جزوی طور پر رضا مندی ہو جاتی ہے کسی میں حملے پر یا مکمل طور پر رضا مندی ہو جاتی ہے دین فریقین مقدمہ جو ہیں وہ سیول کوٹ کے اندر ایک اپلیکیشن برائے فیصلہ مقدمہ برائے رازی نامہ یعنی رازی نامے کے مطابق مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور یہ پرویئن آرڈر ٹوانٹی ٹری رول ٹری کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ ہمیں دے رہا ہے جب فریقین رازی نامہ کے اوپر کمپرومائز کے اوپر اپنا فیصلہ لینے کے لیے عدالت میں اپلیکیشن دیتے ہیں اور عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس رازی نامے کے اندر کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے تو عدالت رازی نامہ کے پیش نظر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ کر سکتی ہے مگر رازی نامے کی بنا پر جو ڈگری جاری کی جائے گی ایسی ڈگری کا اطلاق جو ہے ایسی ڈگری اپلائی کرے گی پارٹیز ٹو دا سوٹ کے اوپر اس سیول سوٹ کے اندر جو فریقین مقدمہ ہیں ان کی حد تک وہ ڈگری جو رازی نامے کے مطابق لی گئی ہے ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے اور ایسی ڈگری کا کوئی اثر ایسے فریقین پر نہیں ہو سکتا یا کسی بھی فریق پر نہیں ہو سکتا جو پارٹی ٹو دا سوٹ نہ ہو اس کا اس مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو ایسی ڈگری جو کہ کمپرومائز بنیاد کے لی گئی ہے دالت سے اس کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہوتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 MLD پیج سیونٹی ایٹ میں اور 2007 MLD پیج ڈبل سری ون میں اور اس سے پہلے یہ باقاعدہ طور پر آرڈر 23 رول 3 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیسٹے میں انٹرپیٹ ہوا ہے اور اس کے تمام رولز جو ہیں اور اس کے پرنسپلز جو ہیں وہ انٹرپیٹ کیے گئے ہیں اور وہ کیس ریپورٹ کیا گیا 1988 سی ایم آر پیج ہے 1860 میں اب جو کمپرومائز آف دی سوٹ ہے اس کے اوپر جو کونسل ہیں فری کین کے وہ رکاوٹ نہ ڈالیں کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہ ہو تو عدالت ایتن بنیادوں کے اوپر ان ٹرم ان کنڈیشن کے اوپر جو کمپرومائز میں تحریر کی گئی ہیں ان کے مطابق ڈیگری سادر کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل جے ٹو تھاؤ سیون لاہور ہائی کوٹ پیج ہے سکس فائیو زیرو میں جو بھی کمپرومائز آف تسوٹ ہوگا وہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے اور اس تحریر کے اوپر دونوں پارٹیز ٹو دا سوٹ جو ہیں مدعی پارٹی مدع الیحان کی پارٹی تمام کے دست ہتھ ہونا لازمی ہیں ان کے دست ہتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کونسلز جو ہیں ان کے وقالاج جو ہیں ان کے دست ہونا بھی ضروری ہیں اور اگر ایک راضی نامہ لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر پارٹیز کے دست نہیں ہیں صرف اور صرف کونسلز کے دست موجود ہیں یا صرف ایک کونسل کے ہیں یا دونوں کونسل کے ہیں تو ایسا کمپرومائز آف دسور جو ہے راضی نامہ بابت اس مقت میں کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور عدالت اس کو اکسپٹ بھی نہیں کرے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن سکس سپریم کوٹ پیش ہے وان ٹو تھری ایٹ میں اگر راضی نامہ کسی دھوکے فریب یا مش ریپرزنٹیشن کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے اور وہ کمپرومائز کے اوپر بعد میں ڈگری بھی لے لی گئی ہے تو ایسی ڈگری قابل منصوخ ہے اور وہ منصوخ بھی کروائی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2003 سی ایم آر پیش ہے 604 میں اور لاہور ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ اس بابت ریپورٹ کیا ہے وہ ہے پی ایل جے 2008 لاہور ہائی کوٹ پیش ہے 1651 میں اب ایک دفعہ جب رازی نامہ لکھ لیا گیا اس پہ دسخط ہو گئے پارٹیز پہ کمپرومائز آف دسوٹ باقیتہ فارمٹ میں آ چکا ہے تو اس کمپرومائز آف دسوٹ کو عدال باقیتہ فری کین سے پوچھے اور اگر فری کین اس کمپرومائز آف دسوٹ کو تسلیم کرتے ہیں دین عدالت اس کو اکسپٹ کرے گی اور اس کمپرومائز آف دسوٹ کے مطابق ہی دعویٰ ڈگری کیا جائے گا اس سے باہر نہیں اور جو پارٹیز تو دسوٹ ہیں جو وہ کمپرومائز میں پارٹیز ہیں ان کی حد تک وہ ڈگری اپلیکیبل ہوگی اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کے اوپر وہ ڈگری اپلائی نہیں کرے گی یا اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے نائنٹی نائنٹی آئنٹی تھری اسی ایم آر پیج ہے سیون تھرٹی فور اس کے علاوہ نائنٹی ایٹی سیون سی ایل سی پیج ہے سکس نائن سیون اور نائنٹی ایٹی سی ایل سی پیج ہے سکس نائن سیون میں کمپرومائز آف تسوٹ میں ایک بات پر یہم ہے کہ اس وقت تک اس کا کلائن اس کو اپنی کنسنٹ نہ دے کہ وہ اس کی بنیاد پر اس کی بیہاف پر وہ کمپرومائز آف تسوٹ اس کے لئے پروسیڈ کرے یا اس کو ضبط تحریر کرے یا اس میں پارٹیز کے سامنے بیٹھ کے اس کو کمپرومائز کروا دے یعنی کونسل اپنے دور پر کمپرومائز کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کسی بھی قسم کا اس کے اوپر یہ قانونی قدگن لگا دی گئی ہے اور یہ قدگن جو ہے یہ انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2008 سی ایم آر پیج تھا 8 6 9 6 میں اور اگر کوئی کمپرومائز فیملی سیٹلمنٹ میں ہو گئی ہے خود ہی بیٹھ کے پارٹیز نے یہ تیہ کی ہے کہ وہ آنے والی فردر مقدم بازی سے اور دشمنی سے رکاپت سے بچنا چاہتے ہیں اور جو سوٹ چل رہا ہے اس میں وہ کمپرومائز جا رہے ہیں کمپرومائز تیس سوٹ جو ہے فیملی سیٹلمنٹ کی بنیاد پر یہ منٹینیبل ہے قابل قبول ہے اور اس کے اوپر اس کمپرومائز کی حد تک ٹگری سادر کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیکٹ کی گئی تھی کیس لہ میں جو ریپورٹ ہوا تھا پی ایل جی نائنٹی سیونٹی فور لاہور ہائی کوٹ پیج ہے فائیو ٹوانٹی ون ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور کیس میں ریپورٹ کیا گیا نائنٹی نائنٹی سیون سی پیج نائنٹی سیون پہ کمپرومائز ٹو دا سوٹ جو ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اس میں کچھ پابندیاں ہیں کچھ قدگند ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر وہ بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتی ہے کچھ لوگوں پر بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں رکھتی یہ ایک ٹیکنیکل سی بات تھی جو آرڈر ٹوانٹی ٹری رول ٹری سی پی سی انیس سو آٹھ واضح کر رہا ہے اس کی انٹرپٹیشن مختلف کیس لازم میں کی گئی ہے میں نے سوچ اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیئے بات بہت شکریہ تھانکیو اللہ حافظ چاہیئے